کہ انمال اعمال بن نیات اعمال کا دار و مدار دل کی نیجت پر ہے نیجت کیا ہے وہ دل کی قیفیت کا عنوان ہے دل کے ارادے کا عنوان ہے اعمال دنیا دیکھتی ہے اعمال ان کا ظاہری وجود ہے آپ نے قیام کیا رکو کیا سجود کیا سلام کیا تصویح کی روزہ رکھتی اعمال دنیا دیکھتی ہے دل کی قیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے لوگ دلوں کی قیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے اگر دلوں کی قیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرس رہے اور اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہ کوئی خش غل اور کوئی حقد اور حسد رہے اگر دل اتنے سخی ہو جائیں نفس اور طبیعت اتنی سخی ہو جائیں تو رب کائنات کو نفس اور دل کی سخاوت اور اس کی صفائی اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر پھر دلوں کی سخاوت نصیب ہو جائے اور بندہ گناہگار بھی ہو تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اگر دلوں میں بخل اور حقد اور حسد ہے بندہ عبادت گزار بھی ہے تو اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے یہ وہ قیفیت ہے دل کی کہ جس کی صفائی پر اللہ رب العزت تھوڑے عمل کو تھوڑے عمل کو کثیر عجمیں بدل دیتا ہے اور اگر دلوں کا حال خراب ہو انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے نفس میں بخل ہے اس کے دلوں میں غیز ہے غضب ہے نفرت ہے لوگوں کے لیے قدورت ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے اور دنیا کا حرس ہے دنیا کا لالچ ہے دوسرے کا حقد ہے حسد ہے دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخابت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے